میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور اگر ہر بار میں نے یہ کہا کہ اتر پردیس میں جیسے جیسے بھارتی جنتہ پارٹی کی ہار اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ہار ستائے گی دلی سے بڑے بڑے نیتہ آئیں گے کوئی نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی کا بڑا بچے گا نہیں جو اتر پردیس میں نہ آئے اور ابھی تک انہی کا انتظار تھا کہ انکم ٹیکس کب آئے گا ڈپارٹمنٹ ابھی تو انکم ٹیکس آیا ہے ای ڈی آئے گا سی بی آئی آئے گی نہ جانے کون کون سی سنسائیں آئیں گی اب وہیں پھیلائی جائیں گی ساجش کی جائیں گے سڑنٹ کی جائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی سائیکل کی رفتار کم نہیں ہوگی رت کی رفتار کم نہیں ہوگی اور اتر پردیس سے بھارتی جنتہ پارٹی کا صفائے ہونا نشیت ہے وہ جان گئے ہیں کہ اتر پردیس سے بھارتی جنتہ پارٹی ختم اور اسی لئے انہوں نے انکم ٹیکس کو بھیجا ہے اور راجی ورائے ہماری پارٹی کے پروکتہ ہیں وہ دن رات سماجہ دی پارٹی کو مجبوط بنانے کے لیے جہاں جیسے کام کر سکتے ہیں کر رہے ہیں آج ان کو بھی چھاپا مار دیا آخر کار چناؤ سے پہلے ہی کیوں چناؤ سے ایک مہینہ پہلے کیوں نہیں اگر کوئی جانکاری تھی ان کے پاس جب کبھی انہوں نے اپنا سمیٹ کیا ہوگا بیلنس شیٹ یا انکم ٹیکس دیا ہوگا تب بھی چھاپا مار سکتے تھے تب بھی نوٹس دے سکتے تھے تب بھی پوچھتاچ کر سکتے تھے لیکن جیسے ہی چناؤ قریب آیا ہے یہ دپارٹمنٹ بھی اب چناؤ لڑنے اتر پردیس میں آ گیا ہے اور آپ لوگ بھی سس دکھاتے ہو تو آپ جانتے ہو سس دکھانے پر کیا ہوتا ہے جب آپ لوگ سس دکھاتے ہوں ہم کئی پتکار ساتھیوں کو جانتے ہیں ایک پتکار ساتھی نے کیبل دال میں پانی دکھا دیا اسے جل جانا پڑا ایک پتکار ساتھی نے صحیح خبر چلا دی اس میں مقدمے لگ گئے تو کوئی بھی اس سرکار میں سرچت نہیں ہے جو سرکار سے ٹکرائے گا سرکار اس کے خلاف کاروائی کرے گی کیا ہم لوگوں نے آدھرین آجم خان صاحب کو نہیں دیکھا ان پر کتنے مقدمے لگے یا کسان آندولن میں بتائیے کوئی گھر سے نکل پایا کسانوں پر مقدمے نہیں لگے کیا نہیں لگے مقدمے کسانوں پر ہم لوگ اگر کسانوں کے آندولن میں شامل ہونے جاتے تھے پولیس سینٹر فور سب لگا دیتے تھے تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے یہ پرانا بھارتھی جنتہ پارٹی کانگریس کی راستے پر چل رہی ہے موسیقی